ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں جو نقشہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے ڈیمینشنز ہیں 20 بائی 50 فیٹ یعنی کہ ایک ہزار فیٹ سکوئر فیٹ بگا یہ پلوٹ ہے اس کی پلاننگ میں دو رومز ایک لیونگ ایریا اٹیج ٹوائلیٹ اوپن ٹو سکیئر ایریا ہے ایک کچن سٹیرز اور کارپورچ وغیرہ ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ پلاننگ کی گئی ہے سمپل پلاننگ ہے اس کی تمام امپورٹنڈ ڈیٹیلز ون بائی ون ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر آپ کے ساتھ بہت ساری انٹرسٹنگ ٹوڈی اور ٹریڈی نقشے اگر کی کاؤس ایسٹیمیشنز اور کنسٹرکشن کے ریلیوٹیڈ انٹرسٹنگ ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں تو ان کو جاننے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں تو چلیے ٹائم بینہ ویسٹ کی اس نقشے کی پلاننگ کے بارے میں جانتے ہیں تو دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ جو پلاننگ ہے یہ ہمارے پاس بیس بائی پچاس فیٹ کا پلاننگ ہے یعنی کہ اس کی چوڑائی بیس فیٹ ہے اور اس کی لمبائی پچاس فیٹ ہے ویسٹ فیس کا یہ پلاننگ ہے اس کی ڈائریکشن ٹوورڈز ویسٹ ہے یعنی کہ ہمارے جو باقی تین سائیڈز ہیں بیک سائیڈ والی لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ ان تینوں سائیڈز پر ہماری پرابٹی نہیں اس طرف ہم کوئی ڈور یا ونڈو بغیرہ نہیں دے سکتے اس طرف کوئی اور کی پرابٹی ہے ہماری جو فرنٹ سائیڈ ہے وہ دوستو ویسٹ سائیڈ پر ہے یعنی کہ اس طرف ہماری فرنٹ ہے اور یہاں پر ہمارے بیس فیٹ کا فرنٹ ہے بیس فیٹ کا فرنٹ ہے اس طرف ہماری سٹریٹ یا روڈ ہے اس طرف سے ہم دوستو آئیں گے تو یہاں پر اس جگہ میں ہمارا مین انٹرنس گیٹ لگے گا جو کہ ہوگا تقریباً دوستو سات فیٹ کا مین انٹرنس گیٹ لگے گا اس سے دوستو ہم انٹر ہوں گے تو ہمارے پاس یہاں پر ایک بڑا کارپورٹ چھو گیا جس کا سائی سائی دوستو آٹھ فیٹ بائی پندرہ فیٹ یعنی کہ اس کی چوڑائی آٹھ فیٹ اور پندرہ فیٹ اس کی لمبائی ہوگی دوستو یہاں پر آپ کی ایزیلی کارپ اور بائکس وغیرہ ایزیلی پارک ہو سکتے ہیں اس کارپورٹ سے دوستو آگے بڑھیں تو یہاں پر ہمارا ایک مین انٹرنس دور ہوگا جو کہ ہمارے گھر کے اندر جانے کے لیے یوز ہوگا تین فیٹ کا یا چار فیٹ کا دور ہوگا اس دور سے اندر انٹر ہوتے ہی ہمارے پاس یہ بڑا سا ایریا ہے یہ لیمنگ ایریا ہوگا دوستو آپ یہاں پر لیمنگ پر پلس ٹیئر پلس ڈائننگ ایریا ہے یہ آپ یہاں پر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں ٹی وی دیکھ سکتے ہیں ڈسکوشنز وغیرہ کر سکتے ہیں تو بہت ہی یوسفل ایریا ہوتا ہے کسی بھی گھر کی پلاننگ میں یہ جہاں پر آپ سب گھر والے مل کر بیٹھ سکیں تو اس کا جو سائز ہے دوستو ہمارے جو لیمنگ ایریا کا سائز ہے وہ گیارہ فیٹ بائی بیس فیٹ سات انچز گیارہ فیٹ اس کی چوڑائی ہے اور بیس فیٹ سات انچز اس کی لمبائی ہے یہ تو صرف لیمنگ ایریا ہے دوستو یہاں پر رائٹ سائیڈ پر یہاں پر آپ کو سٹیئرز نظر آ رہی ہیں اس ایریا میں دوستو سٹیئر کے انڈر آپ کا ڈائننگ ٹیبل وغیرہ رکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کھانا کھا سکتے ہیں اور بلکل سٹیئرز انہیں کہ اس طرف سے سٹیئرز سٹارٹ ہوں گی اور فرس فلور پر یہاں سے اپ جائیں گی تو اگر آپ فرس فلور پر رومز وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس تک جانے کے لیے یہی سٹیئرز یوز کریں گے یو شیپ کے سٹیئرز ہیں دوستو لیمنگ ایریا میں ہم اگر بلکل سٹیئٹ آئیں تو یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا مین بیڈ روم ہوگا ماسٹر بیڈ روم ہوگا جس کا سائز ہے گیارہ فیڈ بائی بارہ فیڈ یعنی کہ گیارہ فیڈ اس کی چوڑائی ہے اور بارہ فیڈ اس کی لمبائی ہے چھوٹے پلوٹ کے لیے دوستو بہترین سائز ہوتا ہے یہ اس میں آپ کے تمام بیڈز علماریاں سب ایزیلی آ سکتی ہیں اسی بیڈ روم میں بس تو ہمارے پاس رائٹ سائٹ پر ایک اٹیچ ٹوائلٹ ہے جس کا سائز سات فیڈ دو انچز بائی پانچ فیڈ ہے یعنی کہ چوڑائی سات فیڈ دو انچز اور لمبائی پانچ فیڈ ہے ٹوائلٹ میں امپورٹنٹ ہے کہ اس کی جو سمیل وغیرہ کے لیے ایک وینٹلیٹر لگنا ضروری ہے یعنی کہ اوپن سکائی میں ایک روشندان لگے اور اس سے اوپن سکائی میں تمام سمیل وغیرہ باتروم کی جا سکے تو اس کے لیے ہم نے باتروم کی بلکل سات ہی ایک اوپن ٹو سکائی ایریا چھوڑا ہے جس کا سائز ہے سات فیڈ دو انچز بائی تین فیڈ یعنی کہ اس طرف اس جگہ میں ہمارے پاس ایک وینٹلیٹر لگے گا جس سے ٹوائلٹ کی سمیل وغیرہ بھی جائے گی پلس ٹوائلٹ میں روشنی بھی آئے گی اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے روم میں بھی روشنی آئے ایک وینڈو ہو تو اسی اوپن ٹو سکائی ایریا میں اس طرف یہاں پر ایک وینڈو لگے گا جس سے روم میں روشنی بھی آئے گی اور ہوا بھی آئے گی جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے دوستو روم ون میں بلکل دوسر لیونگ ایریا میں روم ون سے باہر اگر آپ یہ دور دیکھیں تو یہ ہمارے کچن کا دور ہے اس سے ہم کچن میں آئیں تو یہاں پر ہمارے پاس سات فیڈ دو انچز بائی دس فیڈ کا کچن ہے یعنی کہ اس کے چوڑائی سات فیڈ دو انچز اور لمبائی دس فیڈ ہوگی دوستو اس میں آپ کے تمام چھولے علماریاں فریج اور ونز سب بھی زیلی آسکتے ہیں بہت ہی اچھا سائز ہے اس سائز کے پلوٹ کے لیے تو دوستو یہ تو تھا ہمارا کچن لس ہمارے گر کا اندر کا حصہ ہم لیونگ ایریا میں پیچھے کی طرف اگر ہم آئیں یہاں پر یہ دور جو ہے یہ ہمارے روم دو کا ہے جو کہ ایز ایک گیسٹ روم یوز ہوگا یہاں پر آپ اگر یعنی کہ اگر آپ کے گیسٹ روخے را آتے ہیں تو اس روم میں آپ انہیں بٹا سکتے ہیں روم کا جو سائز ہے دوستو وہ ہے دس فیٹ بائی پندرہ فیٹ یعنی کہ اس کی چوڑائی دس فیٹ ہے اور پندرہ فیٹ اس کی لمبائی ہے اس میں دو دور ہیں ایک تو در کے اندر کی طرف ایک یہاں پر سٹریٹ کی طرف سے یہ والا دور ہے یعنی کہ یہاں سے اگر آپ کے گیسٹ آتے ہیں یا آپ سر ان کے لاکر یہاں پر آپ روم میں انہیں بٹھا سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ ہمارے پاس بلکہ یہی اس کی مین پلاننگ تھی تمام ڈیٹیلز ڈسکس ہو چکی ہیں اس میں اگر آپ کو کوئی مسٹیک نظر آتی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے اور اگر آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس گلاب اگر آپ کو اپنا بھی کوئی نقشہ بنوانا ہے تو پلیز کمنٹس میں سائزیں لگ دیجئے میں کوشش کروں گا آپ کے لئے کوئی انٹرسنگ سا نقشہ شیئر کر لوں تو کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کیلئے ایک بڑھا ہے موسیقی